موسیقی خداوند یسو مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں میرے عزیزوں میں آپ کو ایک بار پھر اس پروگرام میں ویلکم خوش شامدید کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور آج اس اپیسوڈ میں جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ ہے how to read the bible یعنی bible مقدس کا مطالعہ ہم کیسے کریں یا bible مقدس کو ہم کیسے پڑھیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں میری آپ سے گزارش ہے فیڈ ٹی وی کو اور خدا کے خادم پاسٹر سسل جان برکت صاحب کو جو کہ سی ای او ہیں فیڈ ٹی وی کے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں میرے عزیزو آج کا پروگرام آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے اکثر بہت سے بہن بائی اس confusion کا شکار رہتے ہیں یا bible مقدس کے مطالعہ کو لے کر مشکل کا شکار رہتے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ bible مقدس کا مطالعہ کیسے کیا جائے کیسے bible مقدس کو باقائدگی کے ساتھ پڑھا جائے بعض دفعہ بہت سے بہن بائی old testament سے شروع کرتے ہیں کبھی وہ new testament سے شروع کرتے ہیں یا کبھی وہ bible مقدس کو کھولتے ہیں اور جو بھی حوالہ سامنے آتا ہے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح وہ بقائدہ اپنا مطالعہ جو ہے یا بقائدگی سے bible مقدس کو جو پڑھنا ہے اسے جاری نہیں رکھ پاتے اور اکثر پادری شہبان سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کلیسیا میں لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں جی ہم کہاں سے شروع کریں اور کیسے bible مقدس کو ہم پڑھیں یا کیسے ہم بقائدگی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں سو آج کے اپیسوڈ میں ان سارے سوالوں پر ہم بات کریں گے اور میں امان رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ bible مقدس کو بہ آسانی پڑھ سکیں گے اور یہ پروگرام آپ کی مدد کرے گا کہ آپ نہ صرف bible مقدس کو پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر وسیم یوسف صاحب جو کہ ہارویس چرچ پاکستان کے فاؤنڈر اینڈ چیرمین ہیں اور خداون کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں مشنری ہارٹ بھی رکھتے ہیں اور مختلف بائبل کالیجز میں تدریسی خدمت کو بھی سر انجام دے رہے ہیں پادری صاحب میں آپ کو سٹوڈیو میں خوش شامدید کہتا ہوں تینکیو جی پاسٹر صاحب گارڈ بیسی تینکیو سو مچ سر سو ناظرین اس سے پہلے کہ اس ٹاپک پر ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے اور میری گزاری شوگی پاسٹر وسیم صاحب سے کہ وہ دعا میرا حنمائی فرمائیں خداون قادر مطلق باپ آسمانی خدا تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام سے ہم تیرے حضور میں جمع ہیں اور تہہ دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے نام کو جلال دیں تیرے کلام کی گہری اور امیق اور زندگی بخش باتوں کو سیکھیں اے باب یسو مسیح کے نام میں بڑی آجزی اور حلیمی کے ساتھ تیرے حضور میں استعداء ہے کہ یسو کے نام میں اپنے پاکرو کے وسیلہ سے ہمیں حکمت دانش انائت کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ پائیں اور اس کا اطلاق اپنی زندگیوں میں کر پائیں اے باب یسو کے نام میں اپنے خادم پاسٹر مسور کو برکہ دینا فیت ٹی وی کی ساری ٹیم کو خدا باب برکہ دینا اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے سنتے ہیں ان سب کی زندگیوں پر تیرا کلام اثر کریں اور وہ تیرے کلام کو جانیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے ہی جلال دیتے ہیں خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین 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 تیکیو سو مچ پادری صاحب سو ناظرین ہم اس ٹاپک پر سوالات کے سلسلے کو شروع کریں گے سو میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے ہوگا کہ سر اس سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم بائبل کا مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کا مطالعہ یا بائبل مقدس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے جی پاسٹر مصابر منور تینکیو سو مچ ایک بار پھر آپ نے اس سارے پروگرام میں مدعو کیا میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں اور خداوند کا بھی مشکور ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اس کے کلام کو ہم سیکھیں سو آپ کا جو پہلا سوال ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ ہر اماندار کے لیے اس سوال کو سمجھنا اور اس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے سو جو سوال آپ نے کیا بائبل مقدس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے یہ دور جدید میں بھی اور ہر دور میں جب سے خدا کا کلام ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے اس دور کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے چیزیں ہیں ہر روز زندگی بدل رہی ہے نئے نئے ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے اور ہر طرف نفسہ نفسی ہے اور ایسا دور ہے جس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کانسٹنٹ نظر نہیں نہیں آتی ہر روز چیزیں بدلتی ہیں نئے ٹیکنالوجی آتی ہے اور زندگی بدلتی جاتی ہے لیکن اس دور میں بھی خدا کا زندہ عبدی اور لا تبدیل کلام ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے یہ اپنی تحریر کے وقت کام کرنا شروع کر رہا تھا آمین سو اس لیے بائبل مقدس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی اہمیت کسی بھی دور میں کم نہیں ہوتی اس کی اہمیت ہر دور میں قائم رہتی ہے خواہ وہ سائنس کا دور ہو ٹیکنالوجی کا دور ہو موبائل کا دور ہو کسی بھی دور سے منسلک ہو وہ چیزیں خدا کا کلام جو ہے یہ ایک مقدس کتاب زندہ کتاب خدا کی کتاب عبدی کتاب موثر اور دنیا میں آج تک جتنی کروڑوں عربوں کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کتابوں میں اس کتاب کی اہمیت جو ہے انمول ہے اس کی معنی دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر اس کا افیکٹ ہمارے دور کی موجودہ زندگی سے لے کر عبدیت تک ہے دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جو اتنا طویل مصر طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکیں اس لیے خدا کے کلام کو پڑھنا ہر ایماندار کی زندگی کے لیے ضروری ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری زندگی برقرار رہتی ہے اسی طور سے جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی صحت مند اور برقرار رہتی ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو غزائیت حاصل ہوتی ہے انرجی حاصل ہوتی ہے اگر کھانا نہیں کھاتے تو ہم جسم میں کمزوری اور ویکنس فیل کرتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے یہ کمزور ہو رہا ہے اسی طرح سے جیسے ہی ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے اگر اس کو نہیں پڑھتے اس کو کھاتے نہیں ہیں تو اس سے ہماری روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے سو اس لیے خدا کا کلام پڑھنا اور اسے سمجھنا اور اس کا اپنی زندگیوں میں اطلاع کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس میں چند ایک اور باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کو پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے ایک حوالہ جو کہ زبور ایک سو انیس میں ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے یہ ایک بہت ہی مشہور حوالہ ہے اکثر ہم اسے زبانی یاد رکھتے ہیں اور بہت سے چارٹس پر لگاتے ہیں گھروں میں لگاتے ہیں اور بہت سے مسیحی اداروں میں یہ حوالہ آپ کو نظر آتا ہے یہ کتاب جو ہے تقریباً پندرہ سو سالوں میں لکھی گئی ہے اور تقریباً چالیس مسنفین نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس حوالے پر غور کرتے ہیں جو کہ غالباً دعوت نبی کا زبور ہے بہت سے پرانے جو سکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دعوت نبی نے زبور لکھا اور اس کی ساری زندگی کا نچوڑ اس میں نظر آتا ہے سو اس حوالے کے مطابق یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے یا روشنی ہے سو یہ ایسی روشنی ہے جو 24-7 جلتی رہتی ہے اور 12 مہینے قائم رہتی ہیں 365 دن اس کلام میں سے روشنی سادر ہوتی رہتی ہے اور اس میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے اور دیگر ممالک میں بھی ہے لیکن یہ ایسا زندگی بخش کلام ہے اس کا چراغ کبھی نہیں بجھتا اور اس میں کبھی تیل کم نہیں ہوتا اس کی روشنی کبھی مادوم نہیں ہوتی کم بھی نہیں ہوتی ڈیم بھی نہیں ہوتی ہمیشہ اپنی روشنی کو یہ کلام قائم رکھتا ہے اور یہ ایسی روشنی ہے جو نہ صرف ہمارے ماحول کو بدلتی روشن کرتی بلکہ ہمارے دل کی اتھا گہرائیوں میں جا کر ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے ہمارے ذہنوں میں اتر جاتی ہے اور جو بھی بدی کے خیال گندے خیال تاریک خیال ہوتے ہیں ان سب کو دور کر دیتی ہے یہ کلام روشنی ہے یہ کلام زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے کسی رائٹر نے کسی شخص کو کسی بائبل سٹوڈنٹ کو یہ کتاب مقدس دی اور اس نے اس کے سر ورک پر لکھ دیا یہ سن ویل کیپ یو فرام دس بک یہ کتاب تمہیں گناہ سے دور رکھے گی یا گناہ تمہیں اس کتاب سے دور رکھے گا سو یہ کتاب ہمارے لئے زندگی کا مقصد پیش کرتی ہے ہمیں گناہ سے دور رکھتی ہے ہماری زندگیوں کو پاک کرتی ہیں اسی رائٹر نے کہ گرد علود بائبل گرد علود زندگی کو پیش کرتی ہے اگر آپ کی بائبل پر گرد جمع رہتی ہے کھولتے نہیں پڑھتے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر بھی گرد جمع ہوئی ہے گناہ ہے بدی ہے اور دشمن کا قبضہ ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت کی سولہ اور سترہ آیات میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے لئے ہدایت پیش کرتی ہے جیسا ہم پڑھتے ہیں سولویں آیت میں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل کتاب روشنی ہے زندگی کا مقصد ہے نور ہدایت ہے اور یہ کتاب ہمیں گناہ سے پاک رکھتی ہے ضبور ایک سو انیس میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں سو میرے عزیزو اس لیے اس کلام کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ہماری زندگیوں میں ضروری ہے آخری ایک دو باتیں یہ ہیں کہ یہ کلام ہمیں شفا دیتا ہے کلام میں لکھا ہے تو اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے خدا کے ایک بڑے عظیم خادم ڈاکٹر یونگی چو دنیا میں پہلا سب سے بڑا چرچ یویدو فل گاسپل چرچ کوریا میں انہوں نے آغاز کیا اس کا اور اس کی تعداد تقریبا لاکھوں کے حساب سے تھی اور ان کی جو مین سینکچوری ہے اس میں تقریبا بارہ ہزار لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور سنڈے کو تقریبا دس سے بارہ میٹنگ راؤنڈ اکلاک چلتی ہیں تو یہ شخص خدا کے عظیم خادم جو خدا میں سو چکے ہیں جب یہ ٹی بی کی وجہ سے تبدک بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے تو کسی نوجوان لڑکی نے انہیں خدا کا کلام دے دیا یہ شخص خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس نے کہ کے بدن سے بیماری جاتی رہی وہ تندرست ہو گیا اس وقت جو ٹی بی کا علاج نہیں تھا اس مر سے وہ شفا پا گیا آمین سو پوری دنیا میں اس نے خدمت کا اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا خدمت کی پھر ایک اور خادم ٹی بی کی وجہ سے مار رہے تھے اور بستر پر تھے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس نے کہ تو یہ شخص مر جائے گا لیکن اس شخص کو خواب آیا اور یہ سمسی نے کہا کہ تیرے پاس دو چوائس ہیں بائبل یا کافن بائبل یا تابوت اس نے کہا خدا میں تیرا خادم نہیں بننا چاہتا مشکل کام ہے میں بزنس کروں گا دولت بن گا خدا نے کہا تو پھر تابوت تیرے لئے تیار ہے اس نے کچھ سوچا اور پھر خدا ان کے کلام کو لے لیا اور اس کی زندگی بدل گئی شفاہ سے مل گئی اور اس کے بعد وہ خدا کی خدمت کے لئے قوموں میں جا کر خدمت کرنے لگا سو میرے عزیزو بائبل کو پڑھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ زندگی کا کلام ہے روشنی ہے شفاہ بکش ہے یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے اور ہمیں عبدی زندگی بھی دیتی ہے آمین تینک کیو سو مچ پادری صاحب سو ناظرین بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا اور بائبل مقدس کو پڑھنے کی جو اہمیت ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویشن خدا کے خادم سے ہوگا کہ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل ریڈنگ اور کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں سو بائبل ریڈنگ اور بائبل سٹڈی میں کیا فرق ہے بنیادی سوال ہے اور اسے سمجھنا چاہیے اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یا دونوں طریقے بائبل کو سمجھنے یا پڑھنے کے ہیں یہ دونوں طریقے ہمارے لئے اہم ہیں بائبل ریڈنگ اور بائبل سٹڈی سو یہ دونوں طریقے ہمارے لئے بڑے کارامت ثابت ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل سٹڈی زیادہ ضروری ہے بائبل ریڈنگ جو ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑھتا ایسا نہیں ہے دونوں طرح سے خدا اپنے کلام کو ہمارے زندگیوں میں جاری کرتا ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں سو پہلی جو بات ہے اس پر ہم تھوڑی دیر کے لئے گوھر کریں گے بائبل ریڈنگ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں بائبل ریڈنگ سے مراد یہ ہے کہ بائبل کو پڑھنا یا سادھ الفاظ میں جب آپ آج کل خیر تھوڑا ٹرنڈ کم ہوتا جا رہے کہ نیوز پیپر جب آپ پڑھتے ہیں آپ صبح بیٹھے ہیں بستر پر لیٹے ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں آپ بیٹھ کر آرام سے نیوز پیپر پڑھتے جاتے ہیں اور آپ اس بات پر زور دینے کی یا بڑا مطلب اپنے آپ کو مشکل ملانے کی کوشش نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسانی سے جو اخبار ہے اس کو ہم سارا اخبار پڑھ لیں اور نہ آپ مشکل الفاظ کو زیادہ ڈھونڈتے ہیں نہ کسی بات پر زیادہ زور دیتے ہیں تو یہ ریڈنگ ہے یا کوئی نوول یا کوئی کتاب عام کتاب اپنی تفریق کے لئے ہم پڑھیں تو ہم اسے پڑھتے جاتے ہیں زیادہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اسی طرح سے بائبل ریڈنگ جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ تیزی کے ساتھ یا بعض اوقات لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاسبان کو بتا سکے کہ میں نے بائبل پڑھی ہے یا اپنے عزیزوں کو بتا سکے کہ میں نے اتنی بار بائبل کا مطالعہ یا بائبل پڑھ لی ہے ایک رپورٹ دینے کے لئے بعض اوقات بائبل پڑھی جاتی ہے بائبل جو ہے یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے یا چھوٹی بڑی 66 کتابیں اس میں موجود ہیں اور ان کا ایک مقصد اور ایک مرکزی خیال ہے سو جب ہم بائبل کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات سٹوریز کردار واقعات جگہیں ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں لیکن یہ ست ہی لیبل پر ہوتا ہے گہرائی میں ہم نہیں جاتے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ایسے روانگی سے یا تیزی سے پڑھتے جاتے ہیں تاکہ ہم بائبل کو ختم کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بنیادی سمجھ ہمیں آجاتی ہے کردار اور کرداروں کے نام رہ جاتے ہیں جگہیں ہمارے مائنڈ میں یا ذہن میں رہ جاتی ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے دوزار اٹھارہ میں کراوس وے ایک پبلشنگ کمپنی ہے اس نے شائع کی میں چاہوں گا کہ چند ایک اس کی جو عداد و شمار ہیں شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو دلچسپی حاصل ہو اور آپ اس کو پڑھیں بھی سو ہم بائبل ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر بائبل کو پڑھنا ہو تو اگر آپ پانچ گھنٹے تک بائبل کو مسلسل پڑھتے جائیں تو پوری زبوروں کی کتاب پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چار گھنٹے مسلسل پڑھتے جائیں تقریبا ساڑھے چار گھنٹے تو آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کچھ ایسی چھوٹی کتابیں بھی ہیں جیسے یوہنہ کا پہلا خط یہ آپ سولہ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں مطلب روانگی کے ساتھ پڑھیں تو سولہ منٹ میں پورا خط پڑھا جائے گا اگر آپ دوسرا خط یا تیسرا خط پڑھیں تو دو دو منٹ کی ریڈنگ میں آپ دونوں خطوط پڑھ سکتے ہیں اور یہودہ کا عام خط یہ بھی آپ دو سے تین منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور پھر اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو اس کے لئے زیادہ ٹائم آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ ایک گھنٹے میں مکاشفہ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں بائبل کو پڑھنا مشکل نہیں ہے بائبل کی ساری کتب کو اسی طرح سے اگر آپ گوھر کرتے جائیں تو ساری کتب کو آپ میکسیمم ہر کتاب جو دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو ہم دو دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں سٹنگ کر لیتے ہیں یا آپ اپنا اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں سکول کے لیے کالج کے لیے تو اس کے لیے بھی عام طور پر آپ دو دو تین تین گھنٹے بیٹھ کر پڑھتے رہے ہیں سو پڑھنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے ایک اور اداد و شمار جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اول ٹیسٹیمنٹ کو پڑھا جائے اور روزانہ پانچ منٹ دیے جائیں تو یہ دو سالوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن اگر آٹھ گھنٹے روزانہ دیے جائیں تو ایک ہی ہفتے میں پورا پرانہ درامہ آپ پڑھ سکتے ہیں پوری بائبل جو ہے ڈیلی اگر دس گھنٹے اور چالیس منٹ آپ پڑھتے ہیں تو پوری بائبل آپ ایک ہفتے میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو کبھی ہم اپنے آپ کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ میں ایک ہفتے میں بائبل کو پڑھوں ایک مہینے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بائبل کو تو رزانہ تین گھنٹے بائبل کو پڑھیں تو ایک مہینے میں آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں سو ایک فگر آ جاتا ہے جی میں نے بائبل کو پڑھا ہے ایک مہینے میں بھی ختم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بائبل کو ایک گھنٹہ پڑھیں تو مختلف کتابوں کا ذکر کریں تو ایک ہفتے میں آپ پہلی پانچ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور چاروں اناجیل اور عمال کی کتاب صرف ایک گھنٹہ ڈیلی پڑھنے سے آپ پورے ہفتے میں ختم کر سکتے ہیں سو بائبل کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے آپ ڈیلی اس طرح سے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر کے بائبل کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو جو دوسری بات ہے جو بائبل سٹڈی ہے وہ دراصل ایک مشکل کام ہے جس کے لیے ہم نے فوکس کرنا ہے دھیان کرنا غور کرنا ہے تاکہ ہم بائبل کو سمجھ پائیں دوسرا جو حصہ ہے بائبل سٹڈی کا یہ مشکل ہے تو دونوں طرح سے ہمارے لیے دونوں جو طریقے ہیں اہمیت کے حامل ہیں دوسرے طریقے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں اس میں ہم کیا کرتے ہیں بائبل سٹڈی میں بائبل کو سمجھنے میں اس کی انڈسٹینڈنگ لینے میں یا اس کو اپنی زندگی میں اور گہرے طور پر جاننے کے لیے سو بائبل سٹڈی جو ہے یہ بائبل ریڈنگ سے تھوڑا مختلف کام ہے بائبل سٹڈی میں آپ آہستہ آہستہ بائبل کو پڑھتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں ہر ایک آیت پر رکھ کر غور کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے چند ایک ہیلپفل کتابیں بھی آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں جیسا کہ ایم اے کی یہ کتاب ہے بائبل کو سمجھ خوبصورت کتاب ہے جان سٹارٹ نے لکھی ہے ترجمہ اس کا ہوا ہے تو اس کو آپ اس کی کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نقشہ جات کے لیے بائبل ایٹلس بھی ہمارے پاس اردو میں موجود ہے یہ بھی ایم اے کی طرف سے ہے اس کو بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہ سیکنڈری ریسورس اس کے علاوہ تفسیر ہیں اور ڈکشنریز ہیں جیسے اردو لغت ہیں انگلش ڈکشنری ہے یہ ڈکشنریز اور یہ کتب اور اس کے علاوہ تفسیر آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ بائبل کا متعلیہ کیا جائے سٹڈی کیا جائے جہاں پر مشکل پیش آئے تو یہ جو سیکنڈری رسورس ہیں ان کی مدد سے آپ بائبل کو سمجھ پائیں بائبل سٹڈی میں آپ کیا کرتے ہیں اس بات پر ہم گوھر کرتے ہیں چند لمحات کے لئے اس کے لئے تین چار الفاظ ہیں ان پر ہم گوھر کریں گے ریڈ ریکارڈ ریفلیکٹ ریمیمبر بائبل سٹڈی میں آپ ریڈنگ کرتے ہیں بغور ریڈنگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اور ریڈنگ کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بائبل کے کسی باب یا چپٹر یا آیت کو پڑھ رہے ہیں تو جتنے زیادہ question آپ اس میں سے اخذ کر سکیں آپ ضرور وہ question نکالیں اس میں کوئی مشکل نہیں یا دکت سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں بعض اوقات لوگ ڈٹتے ہیں جی بائبل جو ہے اس پر ہم کچھ لکھ نہیں سکتے یہ گندی ہو جائے گی اس پر pencil نہیں چلا سکتے اس سے گناہ ہوگا ایسا نہیں ہے بائبل پر آپ نوٹ کریں مارک کریں ہائی لائٹ کریں اور جب بھی آپ بائبل سٹڈی کریں اس کے لیے بائبل کے اوپر بھی آپ جتنے زیادہ question بنا سکتے ہیں ضرور بنائیں اس کے علاوہ آپ separate note book رکھ سکتے ہیں جس میں بائبل کے question آپ بناتے چلے جائیں جتنے زیادہ question بنائیں گے آپ بائبل کو اتنا زیادہ سمجھ پائیں گے دوسرا کام اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں record recording کرنا مطلب کیمرے کے ساتھ نہیں موبائل فون کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ خدا نے آپ کو الہام بکشا ہے سمجھ بکشی ہے illumination دی ہے اس کو آپ ایک ڈائری میں لکھیں یا note book میں درج کریں ایک student خدا کے خادم کے پاس ایک bible teacher کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر ہمارے خیالات تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں عام خیالات ہوتے ہیں ہم کیسے ان کو لکھ سکتے ہیں کیسے publish کر سکتے ہیں لوگ کیسے اس سے برکت پائیں گے تو ہم اس لیے ان خیالات کو لکھتے نہیں تو teacher نے فرمایا کہ جو آپ کے ذہن میں bible کو سمجھتے ہوئے جو بھی خیال آتے ہیں ان کو ضرور درج کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے عام خیالات کو ہم build کرتے یا ان کے اوپر تعمیر کرتے ہوئے بڑے خیالات حاصل کرتے ہیں زیادہ سمجھ کو حاصل کرتے ہیں تو ابتدائی اور اس کو بار بار دیکھتے چلے جائیں اور غور کرتے جلے جائیں اور اس میں اور زیادہ بہتری کو لاتے چلے جائیں تیسری بات reflect غور کرنا ایک اور لفظ اس کے لئے بڑا خوبصورت ہم استعمال کرتے ہیں meditation اردو میں ہے دھیان گیان غور خوص کرنا سمجھ تو reflect یا meditation میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بائبل کی آیات کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں غور کرتے ہیں اور جیسے اس کے لئے meditation کے لئے جو اصل لفظ ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے جانور جگالی کرتے ہیں اسی طرح سے کلام کو اپنے اندر رکھ کر بار بار اس کو سمجھنا دہرانا تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے اور اس کی سمجھ آپ کو آ جائے چوتھا جو کام اس میں ہم یہ کرتے ہیں remember یاد رکھتے ہیں memorize کرتے memorize یا memory یا یاد کرنا یہ سیکھنے کا پہلا عمل ہوتا ہے جو بھی بچے یا چھوٹے سکول میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا عمل وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سبق کو یاد کرتے ہیں روٹ رٹہ لگاتے ہیں رٹہ لگانا یاد رکھنا بائبل کی آیات کو یاد رکھنا بائبل کی کتابوں کو یاد رکھنا زبور زبانی یاد رکھنا جیسے کہ 23 زبور ہم زبانی یاد رکھتے ہیں 91 زبور یاد رکھتے ہیں پہلا زبور یاد رکھتے ہیں مبارک بادیاں زبانی یاد رکھتے ہیں تو اس طرح سے زبانی یاد رکھنے سے بھی بائبل میں فرق ہے اور دونوں کی اہمیت ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے جی تینکیو سو مچ پادری صاحب خدا مندہ آپ کو برکت دے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین خدا کے خادم نے بائبل ریڈنگ اور بائبل سٹیڈی میں فرق کو بتایا ہے بائبل ریڈنگ سادہ طریقے سے بائبل مقدس کو پڑھنا ایک تسلسل کے ساتھ اسے پڑھتے جانا اور بائبل سٹیڈی جو ہے یہ دھیان گیان کرنا گورو خوص کرنا اور بائبل کو سمجھ کے پڑھنا اور پھر ایک خاص بات جو خدا کے خادم نے بتائی وہ یہ کہ ان دونوں کی اہمیت ہے ہم نے بائبل سٹیڈی بھی کرنی ہے اور بائبل ریڈنگ بھی کرنی ہے یعنی دونوں طریقے جو ہیں وہ امانداروں کو اپنانے چاہیے بائبل کو پڑھنے کے لیے یا بائبل کو سمجھنے کے لیے سو خدا مندہ آپ کو برکت دے ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویسچن جو خدا کے خادم سے ہوگا وہ یہ کہ پادری صاحب اکثر بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے یا اس کو پڑھتے ہوئے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر بعض اوقات اگر کوئی بہن یا بھائی پرانے اہدنامے کی سٹیڈی شروع کرتا ہے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو فوراں سے اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ مجھے نیا اہدنامہ پڑھنا چاہیے اور وہ پھر نئے اہدنامے میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیا اہدنامہ شروع کرتا ہے اور پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو پرانا اہدنامہ ہے وہ ساری باتیں میری میموری سے نکلتی جا رہی ہیں مجھے وہ پڑھنا چاہیے اور وہ اس کو کمپلیٹ کیے بغیر وہاں پر واپس چلا جاتا ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں اور اس طرح وہ دونوں کو ہی بقائدگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا یا کمپلیٹ نہیں کر پاتا اور اکثر کنفیوزن کا شکار رہتا ہے یا اکثر لوگ بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس کو کھولتے ہیں اور جو حوالہ سامنے آ جائے وہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ موثر ہے کہ جس طریقے سے کوئی بقائدگی کے ساتھ بائبل مقدس کو پڑھ سکتا ہے یا بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کا یا اسے پڑھنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے جی پائیس صاحب تینکیو سو مچ یہ بڑا اچھا کوئیسن ہے کہ بائبل کو ہم کیسے پڑھیں جی اور طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح پڑھنا چاہیے ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے جو سادہ بات اور میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بائبل جب بھی ہم پڑھیں اس کے لیے کوشش کریں کہ ٹائم مخصوص رکھیں مارننگ میں جیسے آپ پڑھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں رات بھر نیند لینے سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے تو ارلی مارننگ صبح کے ٹائم آپ بائبل کو جب کھولتے ہیں پانچ بجے چھ بجے جب آپ صبح اٹھیں تو اس کو ضرور پڑھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اور زیادہ بہتر طور سے خدا کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اصل میں اس میں اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے بائبل کے ساتھ اٹیچ ہونا اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا اس کے ساتھ جڑے رہنا منسلک رہنا اس سے اور زیادہ انڈسٹینڈنگ ہماری بڑھتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بائبل کو جب آپ پڑھیں اس کے لیے کوشش کریں کہ گھر میں اگر کوئی سپیس مل جائے آپ کو سیپریٹ سٹیڈی ٹیبل مل جائے الہیدہ جگہ مل جائے تو اس میں آپ کی بائبل پڑھی ہو پینسل ہو ہائی لائٹر ہو یا جو ڈکشنریز میں نے ابھی بتائی ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ویل ان گوڈ نہیں ہے تو پرچیز کر سکتے ہیں اتنی ایکسپنسیف نہیں ہے تو ان کو آپ ساتھ رکھیں اردواللوگت ساتھ رکھیں تاکہ جب بھی آپ بائبل کو پڑھیں یا متعلیہ کریں تو آپ کو کبھی پینسل نہ ڈھونڈنی پڑے یا ہائی لائٹر گم گیا وہ دیکھتے دیکھتے آپ کا مائنڈ جو ہے کہیں اور چلا جائے اور آپ کا جو دل ہے وہ مطلب تھوڑا سا خیالات میں بھٹک جائے اور آپ بائبل کو پڑھتے پڑھتے کہیں اور نکل جائے سو یہ چیزیں ضروری ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں بائبل کے ساتھ ڈائری رکھیں جس میں آپ چیزیں نوٹ کریں تو ایک طریقہ کار جب ہم اس طرح سے بناتے ہیں تو پھر ہم زیادہ بہتر طور سے بائبل کو سمجھ پاتے ہیں پڑھ بھی پاتے ہیں رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے رات کو جب لوگ سو جائیں خاموشی ہو آپ بھی فارغ ہو جائیں تو اس میں بھی آپ بائبل کے لیے وقت مخصوص کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں اگرچہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی لیکن پھر بھی بہت ضروری ہے اس کو بائبل کو سمجھنے کے لیے ایک میتھرڈ مطلب طریقہ ہے اس کے لیے ہم اپنا وقت مخصوص رکھیں اور اس سے بڑا اثر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بائبل کہاں سے پڑھیں کیسے پڑھیں اکثر ہم کنفیوز رہتے ہیں اور نئے نئے مسیحی یا نو ملود ایماندار جب خداون کے پاس آتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا بائبل کو کہاں سے پڑھا جائیں ان کی رہنمائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم بائبل کو جیسے انگلیش میں کہتے ہیں cover to cover بائبل کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں پیدائش سے مکاشفہ تک آپ پڑھتے چلے جائیں تاکہ آپ کو ایک مکمل سٹوری کی سمجھ آ جائیں یاد رکھیں کہ بائبل اگرچہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے لیکن ان میں ایک ہی مرکزی خیال ہے اور وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سو پوری بائبل کا مہور جو ہے وہ خداوند یسو مسیح ہے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں سو پوری بائبل جو لکھی گئی ہے وہ خداوند یسو مسیح کے لیے اس کی نجات کے پیغام کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ ہم یسو کے پاس آئیں نجات حاصل کریں اور عبدی زندگی پائیں سو اس کا ایک مقصد ہے بائبل کو لکھنے کا ایک پرپس ہے تو جب پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل کو پڑھیں تو یہ مقصد ہمارے مائنڈ میں ہو یہ مرکزی نکتہ مرکزی خیال ہمارے مائنڈ میں ہو کہ کس طرح سے ہم نے بائبل کو سمجھنا ہے سو یہ تو ایک تھورو ریڈنگ ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے پلانز بھی ہوتے ہیں بائبل کو پڑھنے کے لیے جیسا کہ میرے پاس یہ ایک پلان ہے ریڈنگ پلان یہ بلو لیٹر بائبل سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ جو پلان ہے اس کے مطابق آپ اگر دن میں تین یا کبھی چار ابواب بھی اس میں آ سکتے ہیں یہ تین سو پینسٹھ دنوں کا ایک پلان ہے ڈیلی آپ اس پلان کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو اس میں کبھی آپ کو دن میں تین ابواب پڑھنے پڑھتے ہیں کبھی چار تو اس طرح سے پورے سال میں آپ بائبل کو پڑھ سکتے ہیں یہ جو پلان ہے یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو پیش کرتا ہے یعنی بائبل کو تاریخی انداز میں کیسے کیسے ترتیب سے ہم پڑھ سکتے ہیں بعض اوقات بائبل میں جب ہم پیدائش پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب تو پیدائش کی کتاب میں جو سٹوریز ہیں جو حوالہ جات ہیں ان کا ذکر آگے انبیاء کی کتابوں میں بھی ملتا ہے تو ایک جو سٹوری لائن ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے تاریخ وار جو سلسلہ ہے وہ بائبل میں کیسے ہے اس کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یہ پلان جو ہے اچھا ہے اس کو آپ اپنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چرچ میں بھی پلان ہو سکتا ہے بہت سے چرچز اپنے پورے سال کا پلان رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک سال میں بائبل کمپلیٹ کرنی ہے اور وہ کچھ ابواب ڈیلی مختص کر دیتے ہیں جی اور پھر ہفتہ وار سنڈے کو پوچھا بھی جاتا ہے سٹوڈنٹس سے یا چرچ کے جو ممبران ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے جی کیا آپ نے بائبل پڑھی ہے یا نہیں پڑھی وہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بائبل پڑھنے میں دکت ہوتی ہے مشکل الفاظ لگتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نیا اہدرامہ پہلے شروع کریں جو نئے ایماندار ہیں کیونکہ نیا اہدرامہ جو ہے ہمارے قریب تر اور ہمیں بہت سے سٹوریز کا پہلے ہی علم ہوتا ہے یہ سمسی کے کاموں کا اس کی جو ٹیچنگز ہیں ان کا پہلے ہی علم ہوتا ہے اس لیے آپ نیا اہدرامہ شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پرانا اہدرامہ شروع کر سکتے ہیں اس لیے یہ بہت سے طریقہ کار ہیں بائبل کو پڑھنے کے لیے ان میں کوئی بھی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ بائبل کو اس طرح سے پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی اس طرح سے پڑھیں گے کام سمجھ آئے گی اس طرح پڑھیں گے تو بائبل جو ہے آپ کے لیے اور زیادہ مفید ثابت ہوگی ایسا نہیں ہے خدا کا کلام ہر صورت میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے خدا کا روح کام کرتا ہے تو آپ بائبل کو جیسے بھی پڑھیں گے یہ آپ کی زندگی میں کام کرے گی لیکن مفید طریقہ یہ ہے کہ بائبل کو روز پڑھیں مسلسل پڑھیں ناغہ نہ بیچ میں یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن تو پوری کتاب پڑھ لی پیدائش کی پھر دو دو ہفتے تین تین ہفتے بائبل کو آپ نے کھولا بھی نہیں اس طرح سے آپ بلینک رہیں گے بائبل کو نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ ترتیب سے کوئی بھی طریقہ کار فالو کریں اور روزانہ اس خوراک کو نوش کریں تو پھر آپ کا بائبل کے ساتھ گہرہ تعلق بن جائے گا اور بائبل آپ کے مائنڈ میں رہے گی کہانیاں بھولیں گی نہیں پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ پیسہ میں نے تو پڑھائش پڑھی تھی وہ مجھے بھول گئی اب میں ادھر آگیا ہوں خروج میں اب میں احبار میں آگیا ہوں پیچھے بھولتا جا رہا ہے یہ بائبل جو ہے خدا کی الہامی کتاب ہے اور یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے ایک طرح سے آسان بھی ہے اس کو سمجھنا دوسری طرح سے اس کو پڑھنا یا سمجھنا مشکل بھی ہے کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے اس میں زمانے قید ہیں زندگیاں قید ہیں تاریخ قید ہیں تو اس کے لیے اس کو پڑھنا جو ہے مشکل بھی ہے لیکن جب آپ سلسلہ وار باترتیب اس کو روز آنا پڑھتے چلے جائیں گے سیکنڈری ریسورسز یوز کریں گے ڈکشنریز اور ایٹلیس اور اور دیگر ریسورسز اپنے پاسبانوں سے بات کریں گے کوئی نہ کوئی بائبل سٹیڈی اٹینڈ کریں گے تو اس طرح سے خدا کا کلام ہر روز آپ کے اندر بھرتا جائے گا آپ کو سمجھ بھی آئے گا کبھی آپ ایک مہینے میں پورا کلام نہیں سمجھ پائیں گے یا ایک سال میں پورا کلام سمجھ نہیں پائیں گے اس کے لیے آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے روز آنا ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے پھر یہ کلام آپ کی سمجھ میں آئے گا اور خدا کا روح آپ کو باتیں سمجھاتا چلا جائے گا تینکیو تینکیو سو مچ پادری صاحب خداوند آپ کو برکت دے سو ناظرین بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم کیسے بائبل مقدس کو پڑھیں اور کس طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کا مقصد ہی آپ کو انکریش کرنا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں مسلسل اس کو پڑھیں اس میں زندگی کی باتیں ہیں یہ خدا کا کلام ہے جسے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بکشی ہے اور بطور اماندار بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن ابھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم نیکس اپیسوڈ میں اور زیادہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا اس کو پڑھنا اس پر اور زیادہ باتوں کو سیکھیں گے سو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب آپ کا شکریہ آپ سٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصور ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی خدا ہمدہ آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں سو ناظرین میری آپ سے بھی گزارش ہے فیڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھتے رہے فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں گاڈ بلیس یو آل موسیقی